اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمزائین اور میں ہوں صدرہ میر بولٹن کا آقاز کرتے ہیں آرمی چیف کے قیادت میں پاکستان کی مسلحہ افواج کے سینئر وفد نے چین کا دورہ کیا دونوں ملکوں نے سٹریٹیجک شراکتداری جاری رکھنے پر اتفاق کیا اپیکس میٹنگ میں بین القوامی اور علاقہ سلامتی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا دونوں ملکوں نے افواج کے درمیان ٹریننگ اور ٹکنالوجی میں تاوند بڑھانے کا بھی عظم کیا تفصیلات اس لعبہ سے اس رپورٹ میں جانی ہے پاکستان کی تینوں مسلح افواج کی سینئر قیادت کا نو سے بارہ جون تک چین کا دورہ وفد نے چین کی سیاسی اور اسکری قیادت سے دو طرفت علقات بین القوامی اور علاقہ سلامتی کی صورتحال پر اہم گفتگو کی آئی ایس پی آر کے مطابق دورے کے دوران ایپ ایکس میٹنگ میں پاکستانی وفد کی قیادت حرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوانے کی میزبان ملک کے وفد کی سربراہی چین کے وائز چیئرمین سینٹرل ملیٹری کمیشن کر رہے تھے دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون پر مکمل اظہار اتنینان کیا گیا مذاکرات میں پاکستان اور چین کے وفود نے سٹریٹیجک شراکتداری اور باہمین دلچسپی کے معاملات کی حوالے سے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا دونوں ممالک کی مسلحہ افواج کے درمیان تربیت اور ٹیکنالوجی میں تعاون کے فروغ کے عظم کا اظہار بھی کیا گیا دفاعی تذیہ کاروں نے مسلحہ افواج کے سینئر وفد کے دورہ چین کو انتہائی اہم قرار دیا ہے کہتے ہیں روس یوکرین جنگ اور بھارت کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے آر وی چیپ کی قیادت نے پاکستان کی مسلحہ افواج کے سینئر وفد کا دورہ چین دفاعی تذیہ کاروں نے دورہ انتہائی اہم قرار دیا برگیڈی اور لٹائرڈ محمود شاہ کہتے ہیں پاک چین تعلقات میں مزید گرم جوشی پیدا ہوگی پسلے حکومت میں سی پیٹ جو کہ ایک میجر منشوبہ ہے اس ریجن کو چین کرنے کے لئے اور پاکستان کو بھی اس کے بہت خوائل ہے اور اس طرح چین کو بھی ہے اس کے اوپر کام کو سلو کیا گیا ایک طریقے سے پاکستان اور چینہ کے تعلقات میں صرف موری بھی آگئی تھی جو کہ ایک اچھا سائن نہیں تھا میرے خیر میں یہ ان تعلقات کو گرم جوشی کی طرح صرف لانے میں کافی مددگار شاہد ہوگی برگیڈی اور لٹائرڈ حارث نواز کہتے ہیں ہی دارے کے مضبط اثرات سامنے آئیں گے یہ دیکھیں یہ تو ایک بہت ہی ضروری بھی ہے اور ہمیتہ ہمیں سین سے پاکستان کا ملیٹ ٹو ملیٹی کونٹاکٹ سہتا ہے اور یہ عالی وقت ہوگیا ہے جنہاں صدقہ امچور کے اس پر جا کے انہوں نے بہت زیادہ دیٹیل میں پاکستان انڈیا انڈیا اور روسائینا کی طرح شفائی سسٹم کی جو ہے وہ بات کی ہوگی پاکستان انڈیا اور روس یوکرین جنگ بھارت کی موجودت ورتحال کے حوالے سے دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے اب آپ کو یہ خبر دیں کہ پی ٹی آئی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی میں اختلافات سامنے آگئے ہیں سمہ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا تحریک انصاف نظریاتی گروپ اور پی ٹی آئی پرویز الہی گروپ بن گیا اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر ابھی تک اتفاق نہ ہو سکا ذرائع کے مطابق اسمان بزدار اور یاسمین راشد ناراض ہو کر اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے محسن بلال سے اجلاس کے اندرونی کہان جان لیتے ہیں محسن بتائیے کیا اطلاعات سامنے آ سکی ہیں جی بلکل ہے پارلی وانیک کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب سمدی کے نام پر اتفاق نہیں ہو سکا اور ہر کوئی اپنے اپنے دریئے کے نام لیتا رہا جو نظریاتی گروپ ہے پی ٹی آئی کا اس کا یہ کہنا ہے کہ راجہ یاسر ہمائیوں سکتین خان اور نیاسرم اقبال جو ہیں وہ پارٹی کے لائن ہیں اور ان کو سامنے لانا چاہیے جبکہ جو پرویز رہی گروپ آپ نیا اوپر کر پی ٹی آئی میں سامنے آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ راجہ بشارک میاں محمود رشید یا اس کے علاوہ کوئی نام ہونا چاہیے دو بجے یہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ ہونا تھا اور مقتصر ترین جو ہے یہ اجلاس ہوا جس کی بری وجہ یہ ہے کہ جو دو نظریاتی گروپ ہیں وہ کھل کر سامنے آگے اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمی راشت اور اسمان بزدار جو ہے ابھی اجلاس شروع ہوا ہی تھا کہ اجلاس کو درمیان میں چھوڑ کر جو ہے وہ اتھ کے چلے گئے جب اس حوالے سے ڈاکٹر یاسمی راشت سے ہم نے بات کی کہ آپ کیوں آگئی اور کیا آپ سے نہیں پوچھا گیا کہ اپوزیشن لیڈر کون ہونا چاہیے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کیا اور میری احسیت کیا اس سے اوپر بھی بہت رہنما موجود ہیں تاہم اب جتنے بھی رہنما پی ٹی آئی کے باہی مکلے ہیں پارلیمانی پارجی کے اجلاس سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ حسنی فیصلہ جو ہے وہ چینمن پی ٹی آئی عمران خان جو ہیں وہ کریں گے تاہم ابھی تک کوئی ایسا نام سامنے نہیں آ رہا جس پر پنجاب کی جو پارلیمانی پارٹی ہے یا کمیٹی بنائی گئی ہے وہ متصویق ہو کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے درے محسن بلال تفصیل بتانے کے لیے آپ کا شکریہ سپیکر پنجاب اسمیلی چودری پرویز الہی کا کہنا ہے بجر جلاس فرم ہوگا یا نہیں اس کا انسار نون لیگ پر ہے کاف لیگ میں اختلاف کے سوال پر چودری پرویز الہی نے کوئی جواب نہ دیا سماکرمائد محسن بلال سے چودری پرویز الہی نے کیا گفتگو کی ان سے بات کر لیتے ہیں جی محسن بلال بتائیے گا اس بارے میں آپ سمجھیں چودری پرویز الہی مارے ساتھ موجود ہے چوئی صاحب یہ بتائیے گا کل کا اجلاس جو ہے وہ سموت ہوگا یا بطور سپیکر آپ کوئی یہ نون لیگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی نون لیگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے بلکل ایک ایک جو ان کا پوائنٹ ہوگا ان کی ایک ایک مومنٹ جو ہے میں باج کر رہا ہوں جو یہ وہ کرتے رہے ہیں جیسے ہمارے لوگوں کو مارا ہے خواتین کو مارا ہے اور جو تحریک کے وقت خواتین کے ساتھ بس لکی کی ہے وہ بھی ہماری نظروں میں ہے جوئی صاحب مینہ محمود الرشیر راجہ بشارت آپ کا ووٹ کس میں ہے بطور اپوزیشن محسن بلال اپ ڈیٹ کر رہے تھے نون لیگ نے صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا وزیر اللہ پنجاب حمزہ شہباس اجلاس کی صدارت کریں گے پنجاب اسیملی کے بجٹ اجلاس سے متعلق حکمت عملی بھی تیہ کی جائے گی وزیر اللہ پنجاب حمزہ شہباس اس اجلاس کی صدارت کریں گے نون لیگ کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے بہت سے معاملات ہیں جو کہ زیر غور ہیں بجٹ اجلاس کے بارے میں بھی اس پہ بات کی جائے گی حکمت عملی بھی تیہ کی جائے گی وزیر علیہ پنجاب حمزہ شہباس اس اجلاس کی صدارت کریں گے تو نون لیگ کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا یہ اجلاس ہے جو کہ آج طلب کیا گیا ہے وزیر علیہ پنجاب حمزہ شہباس اس اجلاس کی صدارت کریں گے پنجاب حکومت نے لوکل گورنمنٹ ایک 2019 بحال کر دیا تمام ازلام مقامی حکومتوں کی ایڈمنسٹریٹرز بحال کر دیے گئے ہیں اسی کے اوپر پنجاب حکومت کی جانب سے لوکل گورنمنٹ ایک 2019 سو بہت کر دیا گیا ہے جاری نوٹسکیشن کے طرح تمام ازلامت میں مقامی حکومتوں کے ایڈمنسٹریٹرز مقرر کر دیے گئے ہیں جس میں آٹھ جون کو ہزار اکیس سو لوکل گورنمنٹ آرڈینرز قسم ہو گیا تھا جس میں ایڈمنسٹریٹیو جا وہ کمیشنر اور ہوں گے اور لوکل گورنمنٹ ایک 2019 بحالی کا جاوپایدہ طور پر ایڈمنسٹریٹرز جاری جا دیے گیا ہے جس کے قید مقامی حکومتوں کا انتظامی نظام 2013 کے مطابق تیرے گا اور لوکل گورنمنٹ کے تمام جس نے بھی قویدہ ضابط ہے وہ ایڈمنسٹریٹرز آپ سے سمحالیں گے بہت شکریہ دانش منیر آپ کا پنجاب کابینہ کی تشکیل کا دوسرا مرحلہ پھر تاخیر کا شکار پیپلز پارٹی قیادت کے تحفظات اور دیگر مسائل حل نہ ہو سکے وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز کی اہم ملاقات ہوئی جس میں پنجاب کابینہ میں توسیر سمید دیگر امور پر بات چیت کی گئی وزیراعظم شہباز شریف سے وزیراعظم پنجاب کی ملاقات میں اہم مشاورت پنجاب کابینہ کی تشکیل کا دوسرا مرحلہ ایک بار پھر تاخیر کا شکار وزیر خزانہ پنجاب کے حلف کا معاملہ بھی ملتوی ملاقات میں پنجاب کابینہ میں توسیر سمید دیگر امور پر بات چیت کی گئی پیپلز پارٹی قیادت کے تحفظات سمید دیگر مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی پنجاب کابینہ کی تشکیل کا دوسرا مرحلہ بجٹ سیشن کے بعد ہونے کا امکان ہے 20 کے قریب ارکان حلف اٹھائیں گے عزمہ بخاری، رانہ مشہورت احمد، میاں مجتبہ شجاہ اور رحمان کابینہ کا حصہ ہوں گے ملک تنویر اسلم، بلال یاسین، سیف خوکر کی شمولیت کا بھی امکان ہے خلیل تاہر سندھو، چودری بال گجر، کرنل ریٹائر تارک بھی شامل ہوں گے پنجاب حکومت کا 683 ارب 50 کروڑ روپے کا ترقیاتی بجٹ تیار کر لیا گیا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا کم معامدن والے افراد کو بجلی کے بلوں میں خصوصی ریائد دی جائے گی بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا اس سے مطالق مزید تفصیلات بتا رہی ہیں ساتھی اینکر منیز موین حکومت نے بنجاب کے لیے 683 ارب 50 کروڑ روپے کا ترقیاتی بجٹ تیار کیا ہے تعلیم کے لیے 56 ارب جس کے صحت کے لیے 173 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے صاف پانی کے منصوبوں کے لیے 11 ارب 95 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں جبکہ سڑکوں کے لیے 78 ارب روپے مختص کیے جائیں گے مستحکم ترقیاتی منصوبوں کے لیے 58 ارب 50 کروڑ روپے رکھے جائیں گے پبلک پرائیوٹ پاتنشپ منصوبوں کے لیے 45 ارب روپے مختص کیے جائیں گے جبکہ شہری ترقی کے لیے 21 ارب زرات کے لیے 14 ارب 77 کروڑ اور جنگلات کے لیے چار ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جنوبی پنجاب کے لیے 31 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں پنجاب کے مہکمہ خزانہ کے درجمان یہ کہتے ہیں کہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا جبکہ مہگائی پر کنٹرول کے لیے خصوصی امدادی پیکج بھی متعارف کروایا جائے گا مہانہ 20 ہزار روپے تنخواہ لینے والے فیصل آباد کے فیکٹری مزدوروں نے پنجاب بجٹ سے امید باندھ لی مزدور تنخواہوں میں کتنا اضافہ چاہتے ہیں جانتے ہیں عبداللہ حد کی اس رپورٹ میں مز کا مجرت کتنی ہوگی مزدوروں نے پنجاب کے بجٹ سے آس لگا لی 20 ہزار تنخواہ میں گزارہ کرنے والے فیصل آباد کی ٹیکسٹائل فیکٹریوں کے مزدور گھر کا راشن لیں بچوں کو پڑھائیں یا پھر بجلی اور گیس کے بل ادا کریں سنتکاروں کا کہنا ہے بڑتی مہنگائی سے اقراجات میں اضافہ تو ہوا مگر ورکرز کو حکومتی اعلان کے مطابق تنخواہیں دینے کے حق میں ہیں مہنگائی کی یہ صورتحال ہے کہ جیسے وہ گریب تب کو بھی افیکٹ کر رہی ہے اسی طرح انڈیسٹریلیسٹ کو بھی افیکٹ کر رہی ہے اور جو کاؤسٹ ہماری ہے وہ ڈے بے ڈے بڑھتی چلی جا رہی ہے بجلی پیٹرول اور گیس کی ان کی پرائسیز اوپر جا چکی ہیں کافی زیادہ تو منیوم ویج میں تھوڑا بہت ہو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اضافہ ہونا چاہیے مالی سال 2022 کے پنجاب بجٹ میں حکومت مزدوروں کو خوشکار پائے کی یا نہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کیمروین قدیر رحمان کے ساتھ عبداللہ حد سامان فیصلہ بات اور وزیراعظم نے وفاقی بجٹ کو غریب دوست قرار دے دیا ٹوٹر پیغام میں وزیراعظم شہباز شریف نے لکھا گزشتہ حکومت کے مقابلے میں یہ بجٹ کئی طرح کی نمائی بہتری دکھا رہا ہے نوجوانوں کو تعلیم کے زیادہ مواقع فراہم کیے گئے ہیں بجٹ میں بلوچستان کو خاص طور پر اہمیت دی گئی ہے معاشی طور پر کمزور طبقات کو سبزری دی جا رہی ہے سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ امیروں کے غیر پیداواری احساسوں پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے مہنگائی کے اس دور میں غریب آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت کی کوششیں جاری ہیں لاہور کے موڈل بازاروں میں کھانے پینے کی اشیاء کے سستے دام و فروغ جاری ہے تفصیلات جانیے محمد علی رزا کی اس ریپورٹ میں لاہور کے موڈل بازاروں میں خریداروں کا رش کیونکہ اشیاء خردنوش کی قیمتیں عام بازاروں سے ہیں کم موڈل بازاروں میں سستے آٹے کے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں تاکہ عام آدمی کو ریلیف فراہم کیا جا سکے مہنگائی کے جو حالات جا رہے ہیں مارکیٹ میں بازار میں ان حالات میں یہاں جو تھوڑی بہت ریادت مل جاتی ہے میرا حال ہے یہ کافی لوگوں کے لیے کافی اس میں اٹریکشن ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ آٹے اور سبزیوں کے ساتھ ساتھ چکن اور گی پر بھی سبسٹی دی جائے خریداروں نے یہ شکوا بھی کیا ہے کہ جتنی مہنگائی ہے اس کے مقابلے میں حکومت کے اقدامات کم ہیں عام آدمی کی انکم تو اتنی کی اتنی ہے لیکن اخراجات دن بہ دن بھڑتے چلے جا رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کول کرنے کے لیے حکومت کو بہتر سے بہتر اقدامات کرنے ہوں گے کیمرمین شفاق عباسی کے ساتھ محمد علی رضا سمان لاہور وفاقی بجٹ تو آ گیا مگر عوام کی تو اوقات پوری نہ ہوئی کراچی کے بجٹ بزاروں میں آنے والے خریدار کہتے ہیں بجٹ سے پہلے ہی مہنگائی نے جینا محال کر دیا تھا اب تو ریلیف کا بھی کوئی امکان نہیں ہے بجٹ سے پہلے ہی مہنگائی کر دیتی ہیں انہوں نے اور اب بجٹ آنے کے بعد ابھی اس کا ایمپیکٹ آئے گا پہلی تاریخ سے کیونکہ پیٹرول اور ڈیزلی قیمتیں انہوں نے پہلے ہی بڑھا دیتی ہیں ریلیف ہوا ہے گورنمنٹ کو ریلیف ملا ہے گورنمنٹ کو پیسے ملیں گے گورنمنٹی کم آ رہی ہے مہنگائی بہت ہے لیکن خود کو تبدیل بھی نہیں کرنا پاکستانیوں کی چائے سے چاہت کا یہ عالم ہے کہ ایک سال میں 83 عرب روپے سے زائد چسکیوں میں اڑا دیئے یہی نہیں پاکستانی عوام خوبصورتی پر بھی کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں 89 عرب روپے کی ہیئر کلر منگوائی گئی معاشی حالات جو بھی ہوں پاکستانی عوام اپنے شوق پر سمجھوتا نہیں کرتی مالی سال 2021-22 میں بیرون ملک سے عرب روپے کی چائے اور گاڑیوں کی درامت تازہ مثال ہے اقتصادی جائزہ رپورٹ کے مطابق موجودہ سال کے دوران پاکستانیوں نے 83 عرب روپے سے زائد کی چائے پی گزشتہ سال بیرون ملک سے 70 عرب روپے کی چائے کی پتی منگوائی گئی تھی بالوں کو رنگنے سمیت دیگر کلرک پر 89 عرب روپے سے زائد اڑا دیئے گی دعاوں کی درامت پر 10 خرب سے زائد رقم خرچ ہوئی مالی سال 2021-22 میں پاکستانیوں نے بیرون ملک سے 43 لاکھ سے زائد کاریں 44 لاکھ موٹر سائیکلز اور 75 ازار سے زائد رکشے بھی منگوائی جن پر کثیر ذرہ مبادلہ خرچ ہوا زہیر علی خان سما اسلام آباد کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں خوفناک آتززد کی پولس کی جانب سے پکڑی گئی 600 سے زیادہ گاڑیاں چل گئی فائر برگیڈ کی چھ گاڑیوں نے تین گھنٹے بعد آگ پر قابو پایا ساتھ سابری ریپورٹ کریں گے گلشن اقبال بلوک تین میں صبح تقریباً دس بجے زبط شدہ گاڑیوں کے مرکز نظارت میں اچانک شولے بھڑک اٹھے جس نے نظارت کی حدود میں موجود جھاڑیوں کی وجہ سے شدت اختیار کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے درجنوں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو لپیٹ میں لے لیا جس سے کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن مختلف مقدمات میں پکڑی گئی لاکھوں روپے کی گاڑیاں تباہ ہو گئیں نظارت کے اطراف رہنے والے شہری کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی کئی بار اس طرح کی آگ لگ چکی ہے ہماری زندگیوں سے یہ لوگ کھیل رہے ہیں یہ پہلی دفعہ کا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ آگ لگی ہے لیکن ان سات سالوں میں یہ آگ اتنی سیویر تھی اتنی سیویر تھی کہ اگر تھوڑی سے اگر آپ لوگ نہیں پہنچتے رینجرس نہیں آتی فائیبرگیٹس نہیں آتی تو یہاں پہ ایک نہیں دو نہیں پتنی کتنی جانے چلی جاتی ہیں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتے ہیں ہماری زندگیوں سے نہ کھیلیں پیچھے سے یہ گاڑیاں ہٹوا دیں یہ جھاڑیاں ہٹوا دیں کومنشل گورنمنٹ سے میری درخواست ہے کہ اس نظارت کو ایک سائز والی جو پرانی گاڑیاں اس کو نوہدن بائی پاس پہ جو زمین ان کو دی گئی ہے اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو اطلاع ملنے پر فائیر برگیٹ کی پانچ گاڑیوں اور دو ووٹر باؤزر کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا انچارج نظارت کا دعویٰ ہے کہ آگ ہائی ٹینشن وائر کی وجہ سے لگی ہے نظارت حکام کے دعویٰ کے مطابق آگ لگنے سے تقریباً پانچ سو موٹر سائیکلوں سمیت ایک بس اور متعدد گاڑیاں جل گئی ہیں جبکہ آگ لگنے کی وجہ اور نقصان کا حتمی تائین تحقیقات کے بعد ہوگا کیمرمن مرغوب حسین کے ساتھ ساتھ سابری سما کراچی اب آپ کو یہ بتائیں کہ کوئٹا میں کئی لوگوں کی جانے بچانے والے آئل ٹینکر ڈرائیور کو بڑا احساس مل گیا آرمی چیف چنرل کمر جاوید باجوا نے ڈرائیور فیصل بلوچ کو ایوارڈ سے نوازا پاک فوج کے شبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری علامیہ میں بتایا گیا ہے کہ فیصل بلوچ جلتا آئل ٹینکر تین کلومیٹر تک چلا کر آبادی سے دور لے گئے تھے فیصل بلوچ نے سات جون کو کوئٹا میں اپنی جان پر کھیل کر قیمتی جانیں بچائیں فیصل بلوچ کو کور ہیڈکوارٹرز کوئٹا میں نقد انام سے بھی نوازا گیا مسلم لیگ نون کی راہنما اسما بخاری پریس کانفرنس کر رہی ہیں اس کا بھی سیاسی استعمال کیا اور اس کی اجازت کے بغیر ان تمام چیزوں کو پبلک کیا گیا اور پبلک بھی اپنے ایک کلوز فرینڈ جو اس وقت ان کے غالباً سپیشل ایسسٹنٹ بھی تھے ان کے ٹی وی چینل پر اس کو چلوایا گیا اور چلوانے کے فوراں بات وہ تھوڑی دیر میں جب چیرمن نیپ کے اوپر پریشر آیا تو اس کے بعد ان کو جب ان کو ان سے گارنٹی لے لی گئی کہ مالم جبا جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا ہیلیکاپٹر بند کر دیا جائے گا پرویس خٹک صاحب کے جو کیسز ہیں ان کو نہیں کھولے جائیں گے کے پی کے کی بلینٹری سنامی کا جو بہت بڑا فراڈ اور ڈکیتی ہے اس کے اوپر آنکھیں بند کر لی جائیں گی تو پھر اس کو جو ہے اس کے اوپر تردید چلا دی گی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ شخص جس کو صادق اور امین جو ہے وہ ساکب نصار جیسے ایک آدمی نے جو خود کبھی بھی اس عوضے کا جو ہے وہ حقدار نہیں تھا جو خود صادق اور امین نہیں تھا جس نے خود جو ہے وہ ٹیلی فونوں پہ جی آئی ٹیاں بنوائیں جس نے خود میاں نواز شتیف صاحب کو ایک سازش کے تحت اور مریم نواز کو ایک سازش کے تحت مقدمات میں پھسا کر راہ سے ہٹایا اس شخص کو جس نے اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا آج ایک خاتون برملہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنی وہ پرائیوٹ ویڈیو جو میں نے اپنے لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے دی تھی امانت کے طور پر عمران خان کو دی تھی اس امانت کے طور پر ملنے والی ویڈیو کا ناجائز استعمال کیا گیا نہ صرف اس عورت کی پرائیویسی کو خراب کیا گیا بلکہ دوسری طرف اپنے جو سکور سیٹل کرنے تھے سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی اور جو چیرون نیپ کو بھی اپنی انگلیوں پر نچانا تھا اس کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار کی گئی اب یہ شخص جو نہ کسی عورت کی پرائیویسی کا لحاظ کر سکتا ہے نہ کسی کو انصاف دے سکتا ہے بلکہ دوسری طرف اپنے لیے اپنے اپنی کرتوتوں پہ جو ہے وہ پردہ ڈالنے کے لیے کسی کو استعمال کرتا ہے وہ کس حد تک جائے گا اس کا اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ عمران خان کو اداروں کو استعمال کرنے کی عادت ہے جو انہوں نے بشیر میمن کے ذریعے جو ہے وہ ایف ایئے کو استعمال کرنے کی کوشش کی اس کے بعد انہوں نے عدلیہ میں شوکت صدیقی صاحب آپ کے سامنے ہیں جو بتا چکے ہیں کہ کیسے عدلیہ سے فیصلے لینے کی کوشش کی گئی اور پھر نیپ کے اندر جعوید اقبال صاحب کو استعمال کر کے جو ہے وہ ان تمام سیاسی مخالفین اور خاص طور پر ٹی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ کیسز بنائے گئے اور اداروں کا استعمال کرتے کرتے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک گنڈی اور گھٹیا طریقہ کار جو ان کی پولٹکس کا ہے کہ ان کو عورتوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے پیسہ چاہیے ہوتا تھا تو پھر ایک خاتون اس کے بعد جب کنٹینر پہ تھے میڈیا کے سر پرستی چاہیے تھی پھرے خاتون اور اب جب ان کو یہ لگا کہ اب ان کو روحانیت اور تویز گنڈوں کے سر پر پرائم نیسٹر بنایا جائے گا تو پھر ان کو پھر انہوں نے ایک خاتون کا استعمال کیا اور یہ خاتون جو برملہ جس کے پاس بہت کچھ ریکارڈ موجود تھا جو اپنے لئے انصاف لینے گئی تھی اس درندے نے اس کو بھی نہیں چھوڑا اور اس کی بجائے اس کے کہ اس کو انصاف دلایا جاتا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ اس کی پرائیویسی بھی ختم کی اور اس کو اس کی اجازت کے بغیر اس کی دی ہوئی ایک امانت جو ویڈیو اس نے امانت کے طور پر دی تھی اس کا استعمال عمران خان نے اپنی گھٹیا سیاست کے لئے کیا اور اس کے اندر انیس مئی یہ دس مئی کو دوہزار انیس کو طیبہ فاروق صاحبہ نے سٹیزن پوٹل کے اوپر یہ ویڈیو ڈالی جس کے انہوں نے سٹین شاٹس بھیجے کہ جی یہ ویڈیو ہے میرے پاس ریکارڈ ہے مجھے انصاف دلایا جائے گی اس کے اگزیکٹلی نو دن کے بعد چیئرمن نیب جسٹس جعوید اقبال صاحب جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آتے ہیں اور آ کر ایک پریسر کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ ان کو ان کو بہت پریشرائز کیا گیا ہے ان کو بہت سارے مسائل ہیں ان کو جو ہے اپنی اس وقت اس دورے اکومت کے ساتھ اور جو ان کا پھر جعوید چودری صاحب کے ساتھ ایک انٹریو آیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ان کو کس طرح سے نون لیک کی جو ہے وہ سیاسی جو قیادت ہے اس کو جیل میں رکھنے اور اپنے لوگوں سے جیل جو تمام کیسز ہیں وہ ختم کرانے کے لیے ان کو کہا گیا ہے اور تیسری اور بڑی خوفناک بات جو مجھے اس انٹریو کے اندر لگی وہ وہ پارٹ ہے جس کے اندر طیبہ گل صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ انویسٹیگیشن جو ہے خواتین کے ساتھ نیب کے اندر مرد حضرات کیا کرتے تھے یہ وہی بات ہے جس کا اظہار محترمہ مریم نواز صاحبہ بی ابھی تو انہوں نے وہ قادعہ پورے سچ بتائے نہیں ہیں ابھی عام آدمی کے سامنے وہ سچ آئے نہیں ہیں کہ کس طرح سے کس اس عمران خان کی ایک جو عمرانی حکومت کا جو ایک فتنہ اور فساد اور ظلم کی جو داستانے تھی ابھی وہ سامنے نہیں آئیں لیکن صرف انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جیل کے اندر جو ہے وہاں پر بھی کیمرے لگے ہوتے تھے خواتین کے بیریکس کے اندر اور تفتیش بھی جو ہے وہ مرد حضرات رات کے وقت جو ہے وہ بیریکس کے باہر آ کر حراسہ بھی کرتے تھے اور یہی بات طیبہ عبدال صاحبہ نے بھی اپنے انٹرویو میں برولا اس کو کوروبریٹ کیا ہے قانون کی زمان میں اس کو کوروبریٹ کرنا کہتے ہیں کہ ایک ایویڈنس جو ہے وہ دوسری کسی بات سے جس کا جو ہے میچ کر جائے اس کو کوروبریٹ کرنا کہتے ہیں تو وہ کوروبریٹ کر رہی ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ چیرم نیب جعوید اقبال کے دور میں عمران خان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ عورتوں کو حراس کرنے کے لیے اور خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جس طرح کی جیل ان کو کٹنے پہ مجبور کیا گیا کیا کیا مزائقہ تھا کیا آپ کا خیال ہے کہ میاں نواز صاحب کو علم نہیں تھا کہ ان کو سزا دینا تیہ ہو چکا ہے کیا ان کو علم نہیں تھا کہ وارس ایپ پہ جی آئی ٹی بنی ہوئی ہے کیا ان کو علم نہیں تھا کہ سرینہ کے لفافے میں فیصلہ آیا ہے اور اس تمام فیصلے کے آنے کے بعد اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر وہ ملک کے اندر تشریف لائے اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیا اور آج جو کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی ذات بڑی بے نیاز ہے جو کبھی کل بیگم کلسوم نواز صاحبہ کی بیماری کا مزاق اڑاتے تھے آج اپنے پیٹوں پہ سے کپڑے اٹھا اٹھا کر اور اپنی جو ہے بیماریوں کے جو ہے وہ واویلا کر کر کے اپنے آپ کو ایف آئی آر سے اور گرفتاریوں سے بچا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے میرے پیٹ میں درد ہے کوئی کہہ رہا ہے میرے آپوریشن ہو گیا ہے کوئی جو ہے وہ کوئی کسی کو پرابلم ہے یاسمین راشد صاحبہ بڑی بزرگ ہیں بڑا احترام ہے ان کا لیکن یاسمین راشد صاحبہ جو ایک بزرگ ہیں اور کینسر کی پیشنٹ ہیں ان کا ستر سال کی عمر میں قانون کو اپنے ٹائروں پجاروں کی ٹائروں کے نیچے روندنا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا اور یہ سب لوگ جو کلسوم نواز صاحبہ کی بیماری کے اوپر سیاست کرتے رہے آج مقافات عمل ہے کہ ان کو آج اپنے لیے بیماریاں ڈونڈنی پڑ رہی ہیں اور اپنے آپ کو لیکن یہ یاد رکھیں کہ میں کلسوم نواز صاحبہ کو قبر میں جانا پڑا تھا یہ بتانے کے لیے پی ٹی آئی کو کہ وہ بیمار تھی اور یہی بات اسی کی طرح یہ بات احتساب کے حوالے سے بھی روز روشن کے طرح یہاں ہے کہ عمران خان نے اپنی سیاسی ایجنڈے کو دوام دینے کے لیے اپنی الیجٹیمیٹ حکومت کو جو ہے وہ آگے لے جانے کے لیے سیاسی مخالفین کے اوپر سیاسی مقدمات نہ صرف بنائے بلکہ ان کو عذیتیں دی جو ہے وہ جیلوں کے اندر بند کر کے شاہد خاکان عباسی موت کی چکی میں رہ کے آئے رانہ سناولہ کے اوپر جو ہے منشیات کا کیس بنا کر ان کو جو ہے ان کو بھی موت کی چکی کے اندر رکھا گیا اور میں جو کہ میرے والد صاحب اسمہ بخاری پریس کانفرنس کہہ رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چار سال انتقام کے نام پر احتساب کا ڈراما چلا عمران خان نے حکومت چلانے کے لیے داروں کا استعمال کیا